السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اونلائن ٹیچنگ سنٹر چینل پر آپ کو خوشہ مدید کہتا ہوں آج انشاءاللہ سورة البقرہ کی آیت نمہ 89 اور 90 تجویر کے ساتھ سکھیں گے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمَّا جَاءَهُمْ مِیم مشدد پر غنہ کریں گے علف مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے بڑی مد پانچ علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے میم کا اظہار ہوگا کتاب من عند اللہ کھڑا زبر ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے ادغام معل غنہ ہوگا نون کا اظہار ہوگا یہاں نون کا اخفہ ہوگا اللہ کا نام بارا لام زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے مصدق لما معهم قاف حروف مستعلی اپر پڑھیں گے ادغام بلاغنہ ہوگا علف مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے میم کا اظہار ہوگا وَكَانُو علف مدہ وَاو مدہ یہاں بھی ایک ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے مِن قَبْلُ نون کا اخفہ ہوگا قاف حروف مستعلی اپر پڑھیں گے بات ساکن ہے قل قلعہ کریں گے يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ وَاو مدہ یا مدہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے کفر را پیش کی وجہ سے پر پڑھیں گے وَاو مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مِن مُشْدَد پر غنہ کریں گے علف مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے بڑی مد پانچ علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے مِن مُشْدَد پر یہاں بھی غنہ کرنا ہے مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ علف مدہ وَاو مدہ وَاو مدہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے یہ را زبر کی وجہ سے جبکہ یہ را پیش کی وجہ سے پر پڑھیں گے ہا ساکن پڑھنا ہے وَف کی صورت میں فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اللہ کا نام مارا لام پیش کی وجہ سے پر پڑھیں گے فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ہڑا زبر یا مدہ ایک اکلیف کی مخدار میں کھینچ کر پڑھیں گے راہ باریک پڑھنی ہے زیر کی وجہ سے نون ساکن پڑھنا ہے وفقی صورت میں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله من فضله على من يشاء من عباده بئس ما اشتروا را زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے رو والین پڑھا جائے گا بِهِ چھوٹی مت تین علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے أنفسهم نون کا اخفہ ہوگا میم کا اظہار ہوگا اَن يَكْفُرُوا ادغام معالغنہ کریں گے را پیش کی وجہ سے پر پڑھیں گے وَاو مَدَّا ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے بِمَا أَنزلَ اللَّهُ چھوٹی مت تین علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے نون کا اخفہ ہوگا اللہ کا نام مالالام زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے بَغْيًا اَن يُنزلَ اللَّهُ غین حروف مستعالیہ پر پڑھیں گے تنوین کا اظہار ہوگا ادغام معالغنہ ہوگا يُنزلَ اللَّهُ اللہ کا نام مالالام زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے مِن فضلِهِ نون کا اخفہ ہوگا کھڑی زیر ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے عَلَى مَن يَشَاءُ کھڑا زبر بھی ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے ادغام معالغنہ ہوگا بڑی مد پانچ علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے مِن عِبَادِهِ نون کا اظہار ہوگا علف مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے ہاں ساکن پڑھنا ہے وفقی صورت میں فَبَاؤُ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ فَبَاؤُ بڑی مد پانچ علف کی مقدار میں وَاو مدہ ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے بِغَضَبٍ غَن حروفِ مُستعالیہ ضَاد حروفِ مُستعالیہ دونوں پور پڑھیں گے تنوین کا اظہار ہوگا عَلَى غَضَبٍ غَن ضَاد یہاں بھی دونوں پور پڑھیں گے با ساکن پڑھا جائے گا وفقی صورت میں اور با ساکن پر قلقلہ کریں گے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينَ وَلِلْكَافِرِينَ ہڑا زبر یا مدہ ایک اکلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے روہ زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے عَذَابٌ مُّهِينَ علف مدہ یا مدہ یہاں بھی ایک اکلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے ادغام معال غنہ ہوگا نون ساکن پڑھیں گے وفقی صورت میں بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يکفروا بما أنزل الله أنزل الله بغیا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينَ اب میں آج کا سبق ملا کر پڑھوں گا آپ نے میرے ساتھ دہرانہ ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينَ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ